نمشکار دوستو گوڈ آفٹرنون اسلام والیکم آج چھے سالے چھے سات بجے پراتہ کال میرے ایک متر کا مجھے فون آیا عموماً وہ اتنی جلدی فون نہیں کرتے ہیں اور میرے یہ متر بہت یوہ عوستہ میں 38-49 سال کی عوستہ میں وہ شوید دیالے میں پروفیسر بن گئے تھے اور جو لوگ شکشہ کے شیطر سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پروفیسر اتنی کم عمر میں بننا ہائر ایڈیوکیشن کے فیلڈ میں جو سب سے بڑی پوسٹ ہے پروفیسر وہ بننا بہت کام کو نصیب ہوتا ہے میرے متر 38-39 ایئرز کی عمر میں پروفیسر بن گئے ابھی بھی بہت اچھ پد میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپور بھائی آج آپ کو اتنی جلدی فون اسلے کر رہا ہوں کیونکہ چار بجے کے قریب پراتہ کال میرے سپنے میں مالویہ جی آئے تھے اب صاحب میں تو ہوں بڑا بھلکڑ پرورتی کا مجھے لگا یہ مالویہ جی جرور کوئی پروفیسر ہیں یا کوئی ایسے متر ہیں جن سے کوئی سمپرک میرا میں بھول رہا ہوں مگر میرے قریبی رہے ہوں گے اسی لئے یہ پروفیسر صاحب مجھے صبح صبح یاد دلا رہے ہیں تو میں نے ان سے جھوٹ بولا میں نے کہا رہے مالویہ جی سے بڑے دن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے یاد بہت آتے ہیں بھارتی اے جنتہ پارٹی کے سوری بنارہ سندو یونیورسٹی کے سستاپک سرگیے مدن مہون مالویہ جی کا جکر کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ مہمنہ آپ کے سپنوں میں کیوں آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مجا کر رہے تھے لیکن کارن بتایا کہ انہوں نے مجھے پراتحکال کیوں فون کیا تو دوستو انہوں نے مجھے کیوں فون کیا کیوں صبح صبح میرے کو بے وکوف بنایا اس کو سمجھانے سے پہلے میں ابھی آپ کو مہمنہ کا ایک سندیش پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مدن مہون مالویہ جی نے بنارہ سندو وشویدیالہ کی استحاپنا کے سمجھ جو سندیش دیا تھا اس کو سنیے مہمنہ نے کہا بھارت کے اول ہندووں کا دیش نہیں ہے بلکہ یہ مسلم عیسائی اور پارسیوں کا دیش بھی ہے دیش تبھی وکاس اور شکتی پراب کر سکتا ہے جب ویبن سمودائیوں کے لوگ پرس پر پریم اور بھائی چارے کے ساتھ جیون ویتیت کریں گے انہوں نے آگے کہا کہ یہی میری اچھا ہے اور پراتنہ ہے کہ پرکاش اور جیون کا یہکیندر یعنی بی اچیو جو اسٹت میں آ رہا ہے وہ ایسے چھاتر پردت کرے جو اپنے بہت دھک سطر پر سنسار کے دوسرے شریشت چھاتروں کے برابر ہوں اور ایک شریشت جیون ویتیت کریں اپنے دیش سے پیار کریں اور پرم پتہ کے پرتی ایماندار رہیں اس سنکل پر سانت مترو مہامنا پنڈت مدن مہن مالویہ جی نے انیس سو سولہ میں بنارس ہندو وشو دیالے جسے ہم بی اچیو کے نام سے جانتے ہیں پکارتے ہیں کہ اس تھاپنا کی تھی آپ کو پتہ ہوگا آپ کی تیس ہزار ریزیڈنٹ چھاتروں والا یعنی کی وشو دیالے کے کیمپس میں ہی جہاں تیس ہزار بچے ہاسٹلز میں رہتے ہوں والا یہ ایک ماتر وشو دیالہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا وشو دیالہ ہے ریسیڈنشیل یونیورسٹی ہے کاشی نریش یعنی کی کاشی کے راجہ تتکالین راجہ پربو نارائن سنگھ دوارہ دان میں دی گئی تیرہ سو اکڑ بھومی میں وشال بھو بھاگ میں پانچ پوائنٹ چھے کلومیٹر ایریا میں یہ بڑا وشو دیالہ فیلا ہوا ہے اس وشو دیالے کی پرکلپنہ کا جنم ہوا تھا انیس سو پانچ میں جب انڈیا نیشنل کانگریس کی اکھل بھارتیہ کانگریس کی اکیسویں وارشک بیٹھا دسمبر میں بانارس میں ہوئی تھی ورش انیس سو پانچ میں تب اس کے سکریے صدد سے مہامنا پنڈت مدن مہن مالویے جی نے بانارس میں ایک وشو ستھریے یونیورسٹی بنانے کی اپنے سپن کا جکر کانگریس کے نیتاؤں کے سن شیئر کیا تھا ساجہ کیا تھا انیس سو گیارہ میں انہوں نے اس کا پورا پلان تیار کر ساروجنک کیا اور ساروجنک کرنے کے پیچھے ان کا لقش تھا اس وشو دیالہ کے لیے دھن اکترت کرنا مہامنا نے اپنی وقالت انیس سو گیارہ میں چھوڑنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا میں گھر گھر جاؤں گا دردر جاؤں گا بھیق ماغوں گا بھکشا ماغوں گا اس وشو دیالہ کو بنانے کے لیے انہیں ساتھ دیا کاشی کے تتکالین نریش نے راجہ صاحب نے جمین کی سمسیہ حل کر دی مدن مہون مالویہ جی کو کانگریس کی پرکھر نیتری بریٹش مول کی بریٹش لیکھی کا اینی بیسنڈ جی کا ساتھ ملا مالویہ جی نے انیس سو گیارہ میں جب یہ نرنے لیا کہ میں اس وشو دیالہ کے لیے اپنی وقالت چھوڑ رہا ہوں تو اینی بیسنڈ جی نے کہا میرا آپ اس مہم میں آپ کو مہتمہ گاندھی جی کو ویگیانک جگدیس چندر بوز جی کو بی بی رمن جی آدھی کو آمنترت کیا تھا وشو دیالہ کا کل گیت پرسد ویگیانک شانتی سروب بھٹناگر جی نے لکھا آج یہ وشو دیالہ بھارت ورش کی شان ہے اس میں چھے وشو استریے سستان ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنلوجی یعنی آئی ایٹی انسٹیٹیوٹ آف سائنس انسٹیٹیوٹ آف اگریکلچر سائنس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل سائنس ایوام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تتہا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹیڈیز یہ چھے وشو استریے سستان اس کے کیمپس کے بھیتر ہیں یہاں چودہ فیکلٹیز ہیں ایک سو چالیس ویبھاغ ہیں تیس ازار چھاتر ہیں جو اٹھاون دیشوں سے یہاں پڑھنے آتے ہیں بھارت کے چھاتروں کے علاوہ یہاں ایک وشال پستکالہ ہے ستیجی راو گائکوار پستکالہ ہے جس میں لگ بھگ چودہ لاکھ ون پائنٹ فور ملین بکس ہیں سرسندرلال اسپتال ہے جو ایک ہجار کے قریب بیٹ کا اسپتال ہے اتیا آدھونک اسپتال ہے میڈیکل کالیج ہے نوبل پرسکار پرابت گرودیو رویندرنا ٹھاکر یہاں کے بھارت کلا بھون کے پہلے ادھاکش رہے بھارت کلا بھون ایک میوزیم ہے جس میں واسطو کلا بھارتی چتر کلا کپڑا ساہی تیادی کا ولکشن سنکلن ہے اس وشوی دیالہ نے ایک سے بڑھ کر ایک ودوان ویگیانی کلاکار قوی لیکھکوں کو سوارا ہے گڑا ہے زناب ایک نہیں سیکنوں نام ہے پینٹر امرنات پینٹر امرنات اسی وشوی دیالہ کے ہیں اس کے علاوہ بی بی رمن صاحب سائنٹس اسی وشوی دیالہ کے ہیں قوی حریونش رائے بچن یہیں کے ہیں بھارت رتن پراب گیت کار بھپین ہزاریکہ یہیں کے ہیں اسرائیل کے پرسد گائک آسنوٹ ال کیٹ یہیں کے ہیں فرنچ سنگیٹیگی پیکٹرک موٹال اسی وشوی دیالہ سے پڑھ کے نکلے گریمی ایوارڈ پرابت طبلا وادک سندیب داس یہیں کے ہمارے ہندی سہیت کی پرکھر ہستاکشر منو بھنڈاری جی یہیں کی ہیں یہاں تک کی آر ایسس کے نمبر ٹو راشتر سوینگ سیوک سنگھ کے دوسرے سرسنگ چالک صدا شیف گول ورکر جی یہیں کے ہیں کے این گوویندہ چاری جی یہیں کے ہیں کبھی سرویشور دیال سکسینہ جی یہیں کے ہیں راز نتے کی سیامہ چرن شکل جو کی مدھے پردیش کے ایک سی ایم رہے وہ یہیں کے اوڑیا کے پورو مکہ منتری زانت کی بلہ پٹنائی جی یہیں کے بھارت کے اپ دھان منتری رہے ججیون رام جی یہیں کے سٹوڈنٹ اسام کے مکہ منتری رہے شرط چنسینہ جی یہیں کے سٹوڈنٹ ووکلز گیلجا دیوی لیکھا چندر دھر شرما گلیری جی یہیں کے شوچیتہ کرپلانی جی یہیں کی یہاں تک کی شلپ سوچالہ کے جنک بندوشری پاٹھک جی یہیں کے پڑھ کے نکلے ویگیانک شانتی سرو بھٹناگر جنہوں نے یہاں کا کل گیت لکھا ہے وہ بھی اسی وشو دیالے کے پروڈکٹ ہیں بوٹینیس بیربل سہانی جی انگنت نام ہے بہرحال ایسے شاندار عتیت والے بی ایچ ایو میں اب خبر ہے کہ تین مہلاؤں کو نیوتا بھیجا گیا ہے وشو دیالے میں وزٹنگ پروفیسر بننے کا یہی کارن ہے میرے مطرے نے کہا کہ مہامنا سپنے میں آئے اور بڑے اداست تھے انہوں نے کہا یہ تین مہلاؤں دیش کے تین دھناڈ ادیوپتیوں کی پتنیاں ہیں شریمتی نیتا امبانی جی شریمتی پریتی اڈانی جی ایوم شریمتی اوشا مطل دی ان تینوں مہلاؤں میں سے شریمتی نیتا امبانی جی کو وشو دیالے کے ساماجک وزٹنگ پروفیسر بننے کا انویٹیشن بھیجا ہے اور باقی کو بھیجا جانا پستاویت ہے وشو دیالے کے چھاتروں میں اس بات کو لے کر بھاری ناراجگی کی خبر آ رہی ہے چھاتر چھاتراؤں نے دھرنا شروع کر دیا ہے وہ ناراج ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کس یوگیتہ کے آدھار پر ایسا عبود پورو نرنے لیا گیا اب بھائی مترو دوستو بی اچیو کے چھاتر چھاتراؤ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کیا آپ ناراج ہو گئے ہیں کہ نیتہ مانی جی کو کیوں وزٹنگ پروفیسر بنایا جا رہا ہے ارے زناب آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں انیس سو نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد جب سے دیش میں لبرائیجیشن گلبلائیجیشن کا دور آیا دور آیا اوپن ڈور پولیسی آئی وشو کی بازار کے لیے بھارت کی بازار کھول دی گئی تب سے دیش میں جو اراد ہی ہوتا تھا دیوی تھی سورستی جیوی ان کا پائیدان دوسرا ہو گیا ہے اور لکشمی دیوی ہماری لکشمی ماں کا پائیدان پہلا آ گیا ہے وہ پہلے نمبر میں آ چکی ہیں اس لئے وشو کی دیش کی سب سے بڑے ادیو پتیوں کی پتنیوں کو اگر وزٹنگ پروفیسر بنایا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ اتنی بڑی یوگتہ ہے خامکھا ناراج ہو جاتے ہو یارو کیسی نونسنس باتیں سوستے ہو ہرے یار بچیندری پال میدھا پاٹکر ارونا روئے ایروم شرمل سٹاپ ایسٹ اٹیک فیم کی لکشمی اگروال یا ٹیک انڈیا فیم کی سی او شاہین مصری ان کا یوگدان بھلا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے شیطروں میں تھوڑا بہت محنت کر لی پیسہ تو نہیں کمائے نا اس لئے ان کو تھوڑی نہ بی اچیو وزٹر بنایے گا وزٹنگ فیکلٹی بنایے گا نیتا مانی جی دیش کے سب سے بڑے دھنکبیر کی پتنی ہیں ریلائنس فاؤنڈیشن کی ادھاکش ہیں اور ریلائنس فاؤنڈیشن بھی کوئی چھوٹا موٹا فاؤنڈیشن نہیں ہے دیش کے سب سے بڑے ادیوک سمہو کا فاؤنڈیشن ہے یہ پرمپرہ ہے مطرو کی بڑے لوگوں کی پتنیاں چیریٹی کا کام کرتی ہیں اپنے کمپنیوں کی فاؤنڈیشن سمالتی ہیں اب ویت اور نیتا مانی جی تو آئی پیل کی ٹیم انڈین مومبینس کی مالکن بھی ہیں انٹرنیشنل آلمپک اسوشیشن میں پہلی مہلا بھی بھارت کی اور سے ہیں بھارت کے راشت پتی نے دوہجار سترہ میں انہیں کھیل پروچسان ایوارڈ دیا ہے اب یار کیا اتنی یوگیتہ کافی نہیں ہے نہیں ہے تو اور سمجھا دیتا ہوں مانوگے تو نہیں آپ سو میں ستر آدمی جس دیش میں ناشاد ہیں اس دیش میں سب سے مہگے گھر میں وشو کے دوسرے سب سے مہگے گھر انٹالیا کی مالکن ہے یار نیتا امبانی آپ کی یونیورسٹی میں آئیں گی آپ کی یونیورسٹی کی شان بڑھے گی بغیر آپ ماننے کو تیار نہیں اور اوشا مطل جی کو نہیں جانتے ہو تو آپ کی پرابلم ہے اوشا مطل جی لکشمی مطل جی کی پتنی ہیں جو سٹیل کے کنگ کہلاتے ہیں ایلیجابیٹ بریٹین کی مہارانی کے گھر کے بغل میں کہیں ان کا راج محل ہے یار کیا شان انہوں نے ہندوستانیوں کی کر دی ہے کہ جو انگریج ہم پر شاشن کر گئے ان کی مہارانی کے گھر کے بغل میں ہمارے مطل صاحب کا محل ہے آپ لوگ کی پرابلم کیا ہے نا گوگل میں سرچ کر کے انڈے بندے ڈھونڈ رہے ہو گئے کہ ان مطل صاحب پر بدوہ مزدوری کے آروپ لگے ان مطل صاحب کی کھادان جو کاجاکستان میں تھی وہاں تئیس مزدور مارے گئے فالتو کی چیزوں میں دھیان لگاتے ہو یہ دیکھیں کہ مطل صاحب کے پر روکڑا کتنا ہے پر آپ جانتے ہیں پردہان منطری جی نے جو نیا فنڈ بنایا جس کے بارے میں آر ٹی آئی جانکاری دیتا نہیں ہے پی ایم کیئر فنڈ ان میں سو کروڑ روپے مطل صاحب نے کووڈ کے دوران دیئے تو ان کی پتنی کو تو بننے کا پورا حق ہے پریٹی اڈانی جی جو شاید میرے خیال سے ڈینٹس بھی ہیں فلانتھرپس بھی ہیں وہ گوتم اڈانی کی پتنی ہیں اس سے بڑی یوگتہ اور کیا ہو سکتی ہے پھر سے بھگواز بھرے ترک دینے میں لگ جائیں گے کہنے لگ جاؤ گے کہ اڈانی صاحب پر کئی ہزار کروڑ روپے کی منی لانڈرن کے آروپ ہیں آویت خنن کے آروپ ہیں سرکاری افسروں کو گھوز دینے کے آروپ ہیں پھر کہو گے کہ دوہجار دس میں سی بی آئی نے گوہ سے ان کے بھائی کو گرفتار کیا تھا سرکار کو ایک لاکھ کروڑ کا راجسو کا چونہ لگانے کے آروپ میں پھر بھی ہم نہیں مانیں گے پوزیٹیو سوچ کے لوگ نہیں مانو گے تو آپ لوگ کہو گے کہ دوہجار دو میں گوتم اڈانی صاحب کو چیٹنگ کے ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا دوہجار چھے میں بھی اڈانی صاحب کو ایرسٹ کیا گیا اور دوہجار تیرہ میں ٹیکس چوری کے آروپ میں وہ گرفتار کیے گئے ارے یار وہ سب پرانی باتیں ہیں بہت پرانی باتیں ہیں آج کی بات کیجئے یہ سب کس سے پرانے ہیں جنہیں لکشمی ماں کی کرپا چلتے وکی پیڈیا کا فری انسائیکلو پیڈیا بھی نہیں دکھاتا یہ سب آروپ جو میں آپ لوگ مجھے بتاؤگے اور میں خود ہی دوہرہ رہا ہوں یہ سب آپ دیکھ لیجیے اڈانی صاحب کی فری وکی پیڈیا میں جا کر کچھ نہیں دکھتا ہے تو یہ لکشمی ماں کی کرپا ہے گنگا میں دھیر سارا پانی بہ چکا ہے مہامانہ کے سوپن پانی میں بہ چکے ہیں ان کے آدرش پانی میں بہ چکے ہیں اس لئے ینگ جنریشن کے لڑکے لڑکیوں اس سچ کو سکارو گیان لینے کا پریاس کرنا نئے وزیٹر سے پروفیسر سے اور یار اگر پھر بھی رونے کا بہت من ہے تو اس سچ کو تو سکاری لو کہ کانگریس کے راہل گاندھی کہتو رہے ہیں یہ دور ہے ہم دو ہمارے دو کا اور ابھی یاد رکھنا یہ شروعات بھر ہے آج کے دی انڈین ایکسپریس نے اپنے مک پرشک میں خبر دی ہے کہ نیتی آیوگ جو بہت پہلے نہرو کارمند یوزنا آیوگ کے نام سے گھٹت ہوا تھا جس کا کام دیش کی پرگتی کے لیے دشاہ دردیش بنانا یوزنا ہے بنانا ہوتا تھا اور جسے ورطمان سرکار نے نام بدل کے نیتی آیوگ کر دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے انڈین ایکسپریس کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھاری بھرکم لسٹ تیار کر رہا ہے کہ اندر سرکار کے لیے کس چیز کی لسٹ دیش کی راشت سمپتی نیشنل ایسٹس کی لسٹ جیسے دو بینکوں کا جو نیشنل ایسٹ ہیں ان کا سرکار نزی کرنے جا رہی ہے بنیمیش کرنے جا رہی ہے بیشنے جا رہی ہے اسی پرکار نیتی آیوگ ایک بڑی سی لسٹ سرکار کو دے رہا ہے کہ مہاراج بہت مال ہے کھٹا کھٹ بیچو کھجانہ بھر جائے گا اور جب سارا مال بگ جائے گا اور اڈانی اور امانی جیسے مہاپرشوں دیش بھکتوں کے حوالے ہو جائے گا تو گروہ تب کیا کرو گے تب تو ہول لگ جائے گی انہیں یا ان کی پتنیوں کو بچوں کو انڈین اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنلوجی انڈین اسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سمیت دیش بھر کے سکشن سستانوں میں وزٹنگ پروفیسر وزٹنگ پروفیسر نہیں کلپتی بنانے کی تب کیا کرلو گے اس لئے یار بی پوزیٹیو انجوئی یور لائف جو ہو رہا ہے اس کا سواگت کیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ آدرش اور سپنوں کی چکر میں رہو گے زیادہ مہا پروشوں کے مہامنا مدن مہن مالوی جی کے سپنوں میں رہو گے تو گھاٹے میں رہو گے امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں بھی آئی تب بھی آپ کو میرا پرنام پھر دوبارہ ملتے ہیں دنیوال